پاکستان کی فلمی تاریخ میں ٹانگ کھینچ کلچر ایک نمائیہ دھبا رہا ہے ہر ادکارہ نے دوسری کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر حربہ ازمایا اور یہاں تک کہ کچھ ادکارائیں اس قدر چالاک اور مکار تھیں کہ دوسروں کے شہر ہی کو پھانس لیا تاکہ زیادات بھی کمائی جا سکے فلمی تاریخ میں ایسی کئی لڑائیاں مشہور ہیں ایسے کئی سکینڈلز ہیں لیکن ان سب میں سے فردوس بیگم کی نور جہاں کے ساتھ لڑائی اور ان کے شہر کے ساتھ سکینڈل سرے فرست ہے اس سکینڈل اور لڑائی نے نہ صرف خود فردوس بیگم کا کریئر ختم کر دیا تھا بلکہ فلم سازوں کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا فردوس بیگم نے بڑی نفاست سے نور جہاں کے شہر اجاز دورانی کو اپنی ظلفوں کا اسیر بنایا لیکن نور جہاں کو جب پتہ سلا تو وہ بھی آخری حد تک پہنچیں اور انہیں خوب سبق سکھایا نور جہاں نے فردوس بیگم کا کریئر تو ضرور ختم کر دیا تھا لیکن بتایا جاتا ہے کہ فردوس نے اتنی جائداد اکٹی کر لی تھی کہ انہیں اب مزید فلمی دنیا میں کام کرنے کی ضرورت نہ تھی اور اس جائداد کا بڑا حصہ نور جہاں کے شہر اجاز دورانی سے بھی آیا تھا کہانی کچھ یوں ہے کہ نور جہاں اپنے پہلے شہر سید شاکت حسین رزوی سے احلیدگی کے بعد فلمی دنیا میں مکمل طور پر مصروف تھی وہ ایک انتہائی خوبصورت لیڈی تھی یہ پچاس کی دہائی کا دوسرا نصف تھا نور جہاں بطور ادھکارہ اور گلوکار بہت مشہور ہو رہی تھی ان کی چند فلموں میں ادھکاری اور گیتوں نے سب کو بہت متاثر کیا تھا اسی عرصہ میں ایک خوبرو پڑا لکھا نوجوان اجاز دورانی حادثاتی طور پر فلم دنیا میں داخل ہوا وہ آیا تو حادثاتی طور پر تھا لیکن پہلی فلم کی کامیابی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلم دنیا کا حصہ بن گیا اجاز دورانی ابھی اتنے مشہور نہیں تھے جبکہ نور جہاں ایک سٹار لیڈی تھی بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں فلم کے سیٹ پر موجود تھی کہ دوسری جانب سے اجاز دورانی داخل ہوئے نور جہاں نے انہیں دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ دن میں چاند کہاں سے نکلایا ہے فلمی مہرخین بتاتے ہیں کہ نور جہاں اجاز دورانی کی محبت میں گرفتار ہوگی تھی اور جب دونوں میں ملاقات ہوئی تو اجاز بھی اس محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور یہ محبت دو طرفہ ہو گئی کچھ دنوں تک دونوں کا میل جول رہا اور پھر 1969 میں نور جہاں اور اجاز دورانی نے شادی کا فیصلہ کیا نور جہاں ایک مخلص لیڈی تھی حالکہ وہ اس وقت ایک سٹار تھی ان کے پاس دولت بھی بہت تھی لیکن وہ حقیقی طور پر اجاز دورانی سے محبت میں گرفتار تھی اس لیے انہوں نے اجاز سے شادی کی دوسری جانب اجاز بھی نور جہاں سے محبت کرتے تھے لیکن یہ ابتدائی سالوں تک ہی محیط رہی اور جب ان کی زندگی میں فردوس آئیں تو معاملات بگڑ گئے ایک طرف فردوس اجاز کو اتھیانا چاہتی تھی اور دوسری طرف اجاز بھی ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے اور اس سب میں نور جہاں پستی رہی حالانکہ فلمی مورخین بتاتے ہیں کہ نور جہاں سے شادی کے بعد ہی اجاز کو اصل شہرت ملی تھی اور انہی کی وجہ سے ملی تھی کیونکہ نور جہاں ایک بہت بڑا نام تھا اور جب انہوں نے اجاز سے شادی کر لی تو ہر طرف اجاز مشہور ہو گئے اور فلموں میں بھی کاسٹ ہونے لگے بلکہ نور جہاں فلمسازوں کو سفارش کرتی تھی کہ اجاز کو کاسٹ کیا جائے اجاز اور نور جہاں کی زندگی میں فردوس کی انٹری سارٹ کی دائے کے دوسرے عصے میں ہوئی اجاز اور فردوس کے آپس میں شنہسائی ضرور تھی بلکہ نور جہاں اور اجاز ایک ساتھ بھی کافی دفعہ فردوس سے مل چکے تھے مگر انیس سو سٹھ سٹھ کی فلم مرزا جہاں سے اجاز اور فردوس میں آنکھ مٹکہ شروع ہو گیا مرزا جہاں رومانوی لوگ کہانی پر بنائی جانے والی ایک شہکار فلم تھی اور اسی فلم سے اجاز اور فردوس کی سپر ہٹ جوڑی سامنے آئی بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو دونوں کی اس قربت کا اندازہ ہو گیا تھا لیکن انہوں نے نظر انداز کیا اور اس بات پر آمادہ رہی کہ اجاز انہیں دوکہ نہیں دے سکتا مگر اجاز فردوس جیسی چالاک عورت کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکے تھے اجاز اور فردوس مختلف فلموں میں ایک ساتھ کام کرتے رہے اور یہ قربت بڑھتی گئی نور جہاں اس صورتحال سے واقف تھی مگر پھر بھی مصبت رہ کر اچھے وقت کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ اچھا وقت کبھی نہ آیا فردوس اور اجاز دورانی میں یہ محبت اور قربت فلم ہی رانجہ کے سیٹ پر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ اخباروں میں دونوں کا سکینڈل شہ سرخیوں میں چھپنے لگا کچھ اخباروں میں دونوں کی شادی کی خبریں بھی چھپ گئی تھی اور اس میں حقیقت بھی تھی کیونکہ اجاز اور فردوس مکمل طور پر شادی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے فردوس کی اس سے پہلے اکمل کے ساتھ شادی ہوئی تھی جو پنجابی فلموں کے بہت بڑے عدکار تھے لیکن شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اکمل کا اچانک انتقال ہو گیا تھا اور وہ بھری زمانی میں دنیا سے رخصت ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ فردوس نے اس کی کوئی پروانہ کی تھی اور معمول کے مطابق اپنا کام جارے رکھا تھا اور کچھ عرصہ میں ہی انہیں اجاز زرانی مل گئے خیر انیس سو ستر کا سال دونوں کے لیے فیصلہ کن سال تھا دونوں ادکار فلم ہی رانجا کی ریلیز سے شہرت کی بلندیوں پر تھے ہر طرف انہی کی واہ واہ اور چرچے ہو رہے تھے عوام الناس نے اس جوڑی کو بہت پسند کیا تھا نور جہاں نے جب صورتحال بگڑتی ہوئی دیکھی تو آخر کار مداخلت کر دی انہوں نے کھل کر فردوس کے مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ وہ فردوس کے لیے گیت ریکارڈ نہیں کروائیں گی اگر نور جہاں کوئی کمزور عورت ہوتی تو فردوس آرام سے اجاز کے ساتھ شادی منا لیتی دونوں کی شادی ہوئی ضرور مگر فردوس اور اجاز کو اس کی پوری پوری قیمت چکانا پڑی جب نور جہاں کھل کر فردوس کے مقابلے میں آگئی اور ان کے لیے گیت ریکارڈ نہ کروانے کا اعلان کیا تو فلم ساز مشکل میں آگئے ایک طرف وقت کی سب سے بڑی ادھکارہ فردوس تھی جب کہ دوسری طرف فلموں کے لیے کامیابی کی زمانت سمجھی جانے والی ملکہ ترنم نور جہاں وہ اس قدر باثر تھی کہ فلم ساز نور جہاں کے گیتوں کے بغیر فلم بنانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں فلوپ نہ ہو جائے اور یہی وجہ تھی کہ فلم سازوں نے نور جہاں اور فردوس میں سے نور جہاں کا انتخاب کیا اور فردوس اپنے انجام کو پہنچ گئی آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ انیس سو ستر میں پاکستان کی سب سے بڑی ادھکارہ فردوس بیگم محض ایک ہی سال میں کریکٹر ایکٹرز میں نظر آنے لگی اور پھر مکمل طور پر غائب ہو گئی یعنی نور جہاں نے فردوس بیگم کا کریئر ختم کر دیا اس کے بعد فردوس کام ضرور کرتی رہی مگر ایک معمولی سپورٹنگ ادھکارہ کے طور پر دلچسپ طور پر فردوس کے ساتھ ساتھ اجاز کا کریئر بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان کی جوڑی فردوس کے ساتھ ہٹ تھی اور جب فردوس ہی نہ رہی تو اجاز کو کس نے پوچھنا تھا اور ویسے بھی اجاز کی کامیابی کے پیچھے نور جہاں کا بہت بڑا ہاتھ تھا لہٰذا ان سے دھوکہ کر کے اجاز کیسے کامیاب ہو سکتے تھے دونوں کی شادی 1989 تک قائم رہی اور پھر بقاعدہ طور پر اہلیدگی ہو گئی اجاز دورانی ڈرگ سمگلنگ کیس میں لندن ائرپورٹ پر پکڑے گئے اور پانچ سال قید رہنے کے بعد واپس آئے تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا اجاز نے فردوس سے شادی بھی کی مگر یہ شادی قائم نہ رہ سکی کیونکہ فردوس کا اصل مقصد تو دولت ہتھیانہ ہی تھا اور جب اجاز پر بھی اس بات کا کھل کر ادراک ہوا تو وہ اپنے کیے پر بہت پچھتائے دونوں کی شادی کچھ حرصہ قائم رہی اور پھر تلاک ہو گئی اجاز نے تیسری شادی شریف نیئر کی بیٹی شہدہ سے کی جو کہ تاحال قائم ہے دوسری جانے فردوس نے اتنا پیسہ کمالیا تھا کہ ایک آلی شان زنگی گزار سکیں اور آج بھی گزار رہی ہیں نور جہان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تیسری شادی یوسف خان سے کی لیکن جب نور جہان کو پتہ چلا کہ وہ ایک دھوکے باز ہے اور اصل میں ان کی بڑی بیٹی کا عاشق ہے تو انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور یہ شادی محض پندرہ دن تک ہی قائم رہ سکی تھی نور جہان ساری عمر وفا کو ترسی کبھی اپنوں نے تو کبھی غیروں نے انہیں لوٹا نور جہان ان بے وفائیوں کا ذکر ایک شیر میں بھی کرتی ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں موسیقی 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 موسیقی